اسلام علیکم پرینڈز ویلکم تو میر چینل آج ہم آپ کے ساتھ سیئر کرنے جا رہے ہیں ٹی ٹیم سنیک ریسیپی جب آپ کے دل جائیں آپ تب بننا کے کھا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے لیے ہم نے ہاف کیزی بوائل ڈھالو جس کو ہمیں گریٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم میٹ کریں گے ون میریم سائز پیاز اس کو ہم نے فائن چاپٹ کر لیا ہے سویا ایٹ کریں گے ہاپ باول آپ اس کے جگہ ہرا دھنیا بھی ایٹ کر سکتے ہیں نمک ایٹ کریں گے ہیٹ ٹیسٹ چیلی بلیکس ایٹ کریں گے ہافٹی سپون کالی میش باورڈر ایٹ کریں گے ون پوٹی سپون چاٹ مشالہ ایٹ کریں گے ہافٹی سپون چاٹ مشالہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے آلو مشالہ کو ہم نے اچھے سے میٹس کر لیا ہے آئیے اب سنیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بریڈ ہم نے لیا ہے بریڈ کا ایک سلائس لیں گے اس کے اوپر جھم نے آلو کا سٹپون تیار کیا تھا اسے ہمیں اچھے سے لگا لینا ہے پورے بریڈ پر ہمیں اچھے سے پھیلا لیں گے ہم نے آپ کے ساتھ بہت سیمپل ریسپی شیئر کے بچے بڑے دونوں کو ہی بہت پشن ڈائے گا ہلکے پھل کے بھوت میں بھی آپ اسے بنا کے کھا سکتے ہیں بریڈ پر ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم اسے نائب سے کٹ کر لیں گے ایک ول سائز میں ہمیں 3 پیسے اس میں کٹ کرنا ہے ایک پریڈ میں ایک پریڈ میں ہم نے 3 پیسے اس کٹ کیا ہے ایک ول سائز کا اس کے بعد ہم اس کا سلری تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ہاف کپ میدہ لیا ہے اس میں نمک ایٹ کریں گے ایٹ تو ٹیسٹ لالمش بورڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپون اسے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے ہم اس کا سلری بنا لینا ہے بہت زیادہ پتلہ ہے بہت زیادہ موٹا نہیں رکھتا ہے سلری کو اچھے سے ہمیں اسے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں لمس نہ رہے ہیں پانی کو ایک ساتھ نہ ایٹ کیجئے گا تھوڑا تھوڑا ایٹ کریے گا بریڈ کو بھی ہم نے کٹ کر کے تیار کر لیا ہے میں دیکھا سلری بیٹ ایٹ دیئے ایک سائد ہم نے بریڈ کرم رکھا ہے اس میں ہم اسے کوٹ کرنا ہے تو آئیے اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بریڈ کو ہم پہلے میدک سلری میں ڈیپ کریں گے اچھے سے اس کے بعد ہم اسے بریڈ کرم میں کوٹ کر لیں گے اچھے سے ہم نے کوٹ کر لینا ہے بریڈ کو بریڈ کرم میں بریڈ کرم میں ہم نے اسے اچھے سے کوٹ کر لیا ہے کوتوکنگ آپ کو ہمیں فرائے تو نے ایول ارشاہ所以呢� میں ڡیپ پری صورتا ہے اگر 거ڑ کریں گے کرنا ہے ایک ساتھ کے کچھا حضرت منیوں کو دوس سے ساتھ سanu لیو لے ایک سائٹ سے یہ لائٹ گولڈن فرائی ہو گیا ہے دوسرے سائٹ سے بھی ہم اسے پلٹ کے لائٹ گولڈن فرائی کر لیں گے یہ بہت ہی قرسپی تیار ہوتا ہے دونوں سائٹ سے ہم اسے ہائی فلیم پر قرسپی فرائی کر لیں گے لائٹ گولڈن دونوں سائٹ سے ہم اسے لائٹ گولڈن فرائی کر لیا ہے اب ان سے نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی تیسٹی تیار ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے گھر میں سب کو پشنٹ آئے گا آپ اسے چٹنے کے ساتھ سیئر کیجئے یا کیچپ کے ساتھ آپ اسے کھائیے بہت ہی تیسٹی ہے اگر آپ کو یہ میری سیمپل لیسی پی پشنٹ آئے تو پلیز اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں فرنڈز میں اگر آپ میری چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ